پنجاب اور کیپی میں الیکشن کا التواز سپریم کورٹ میں آج پر سماعت ہوگی سیکرٹی خزانہ اور سیکرٹی دفاع طلب آٹرنی جنرل جواب جواب کرائیں گے عدالت کا اکتیس وارج کی سماعت کا تحریری حکم رامہ جاری چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے مل بیٹھ کر سیاسی جماعتیں کوئی قابل قبول حل نکالیں بسورت دیگر عدالت فیصلہ دے گی پی ڈی ایم ہوتی کون ہے جو کہے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے پاکستان تاریخی بہران میں ہیں وکلا اور قوم اگر آئین کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر جنگل کا قانون ہوگا عمران خان نے انٹرویو کے دوران موجودہ وقت کو خطرنا قرار دے دیا کہا مافیا عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے الیکشن نوے روز سے آگے گئے تو آئین ختم ہو جائے گا حکومتی اتحاد نے عدلیہ کو نشانے پر رکھ لیا نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا حکومت بینچ پر اعتراض اٹھائے گی وزیراعظم کی زیرس ادارت پارٹی اجلاس میں اہم فیصلے چیس جسٹس سے فول کورٹ کی استعداہ کی جائے گی درخواست مسترد ہونے پر عدالتی کاروائی کا بوائی کارٹ کیا جائے گا شہباز شریف نے کہا انتخابات اکتوبر سے پہلے اکرانہ مشکل ہے موجودہ صورت حال سازگار نہیں آرٹیکل دو سو چار کے تحت وزیراعظم گھر جا سکتا ہے اگزیکٹیف کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ عدلیہ کو نہیں مانے گا عدالت کے بوائی کارٹ کا اعلان آئین پاکستان پر حملہ ہے فواد چہدری کی بول نیوز سے گفتگو شاہ محمود قریشی کہتے ہیں الیکشن سے فرار کے لیے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں تحریک انصاف آئین کا دفاع کرے گی وکلا نے واضح پیغام دیا ہے آئین شکنی کی گئی تو تحفظ کے لیے باہر نکلیں گے اگر یہ عدالت نہ آگئے تو نہ اہل ہو سکتے ہیں وائی کارٹ کا کوئی آپشن نہیں سینئر قانون دان اعتزاز احسن کی بول سے گفتگو لطیف خوصہ نے کہا تین ججز کے خلاف ریفرنس آیا تو نہ آئین رہے گا نہ قانون انیس سو ستانوے میں بھی تارر آپریشن ہوا تھا اور اب بھی تارر آپریشن ہو رہا ہے آبز زبیری ایڈوکیٹ نے کہا عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے اس بات کے فکر نہیں کہ بات مانی جائے گی یا نہیں امیر جماعت اسلامی نے گرینڈ ڈائلاغ کو ناگوزیر قرار دے دیا سرازالحقی تمام سیاسی جباتوں کو منصورہ کے پلاتفارم سے مذاکرات کی دعوت کہا پنجاب اور کیپی میں الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے جماعت اسلامی ایک ہی روز انتخابات کے حق میں ہیں جید عالم دین مفتی تقی عثمانی کا سیاست دانوں کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنے کا مشورہ کہا تمام جباتیں اور ادارے منافرت اور دشمنی کے بجائے سر جوڑ کر ملک کو بچائیں بیس ارب روپے کھٹے کرنے کا مشن سینئر انکر پرسن عمران ریاض کا حکومت کو چیلنج کہا بول نیوز پر ٹیلی تھون کر لیتے ہیں میں آپ کو بیس ارب روپے جمع کر کے دیتا ہوں چاہیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں میری بات شامل کر لیں اس کام کے لیے پانچ دن تین گھنٹے دیں میں تیار ہوں نیوزلینڈ کے ساتھ وائٹ بال سیریز کا امتحان ہوم سیریز کے لیے سیلیکشن کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ہیڈ کوچ اور بیٹنگ کوچ ذمہ داری سنبھالیں گے ٹیم کا اعلان چار ایفرل کو متوقع شہداب خان کی نائب کپتانی اور ٹیم میں جگہ خطرے میں پڑ گئی شان مسود اور احمد وسیم نائب کپتانی کے لیے مضبوط امیدوار دونوں ٹیمز کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی اور پانچ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے کر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہ کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ہی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسر ختم ہو جاتا نا ظلم بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مڈ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پہ ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام ہو رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے